خوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے یہ بڑا مہربان اور نحایت رحم کرنے والے واللتی یاتین الفاہش من النسائکم واللتی یاتین الفاہشت من نسائکم فاستشهدوا علیهن عربت منکم فان شاهدوا فامسکوهن في البيوت فامسکوهن في البيوت حتی يتوفہن للموت اور تمہاری عورتوں میں سے جو عورتیں بدکاری کریں ان پر اپنوں میں سے چار گواہوں کی گواہی لو اور جب گواہی دے دیں انہیں گھروں میں بند کر دو یہاں تک کہ موت آجائے کہ خدا ان کے لئے کوئی راستہ مقرر کر دے وَلَّذَانِ يَعْتِيَانِهَا مِنْكُمْ فَعَذُوْهُمَا فَإِنْ تَعْبَوْا أَسْلِحَا فَعَرِجْوًا هُمَا اِنَّ اللَّهَ كَانَ طَوَّابًا رَحِيمًا اور تمہیں سے جو آدمی بدکاری کریں انہیں عذیب دو پھر اگر طوبہ کرنے اور اپنے حال کی صلاح کرنے تو ان سے عراض کرو کہ خدا بہت طوبہ قبول کرنے والا اور مہربان ہے اِنَّمَا الطَّوْبَةُ عَلَى اللَّهِ لِلَّذِينَ يَعْمُلُونَ السُّ وَبْجِحَالَ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيدٍ فَوْلَائِكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا توبہ خدا کے ذمہ صرف ان لوگوں کے لئے ہے جو جہالت کی بنا پر برائی کرتے ہیں اور پھر فوراں توبہ کر لیتے ہیں کہ خدا ان کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے وہ علین و دانہ بھی ہے قول صاحبه حكمت به وليست الطوبة للذين يعملون السیعات حتى اذا حضر احدهم الموت قال انی طبط العین وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ بَحُمْ كُفَّرِ طوبہ ان لوگوں کے لئے نہیں ہے جو پہلے برائیاں کرتے ہیں اور پھر جب موت سامنے آ جاتی ہے تو کہتے ہیں اب ہم نے طوبہ کرنی اور نہ ان کے لئے ہے جو حالتِ سفر میں مر جاتے ہیں جو ان کے لئے ہم نے بڑا دردناک عذاب مہیا کر رکھا ہے یا عیوہ الذین آمنوا یا لا يحل لكم ان ترسل النساء قرحا ولا تعدلوهن لتضحبوا ببعض ما آتيت موحنه الا ان آتین بصوهشة مبینه وعاشروهن بالمعروف فَإِن كَرِحْتُمُوا النَّفَسِ أَمْتَكْرُهُ شَيْئَةً وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَسِيرًا اے ایمان والو تمہارے لئے جائز نہیں ہے جبرن عورتوں کے وارث بن جاؤ اور خبردار انہیں منع بھی نہ کرو جو کچھ ان کو دے دیا ہے اس کا کچھ حصہ لے لو مگر یہ کہ واضح طور پر بدتاری کریں اور ان کے ساتھ یہ ایک برتاؤ کرو اب اگر تم انہیں ناپسند بھی کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرتے ہو اور خدا کسی میں خیر کثیر قرار دے صدق اللہ العالم العظم حضیظہ نگرامی آج ہم نے سورہ نسا کی آیت نمبر پندرہ سے لے کر انیس تک تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے ارشادِ عرب العزت ان آیات میں ہو رہا ہے کہ جو عورتیں بدکاری کریں اور ان پر چار گواہ آ جائیں تو انہیں گھروں میں نظر بند کر دو یہاں تک کہ ان پر موت آ جائیں یا خدا والدعالم ان کے لئے کوئی دوسرا راستہ بتائیں اسلام میں بدکاری کی تمام کسیمیں حرام ہیں شاہے مرد عورت کے درمیان ہو یا عورت عورت کے درمیان یا مرد مرد کے درمیان فرق صرف یہ ہے کہ آخری صورت کو بدترین قسم قرار دیا گیا ہے اس طرح ایک طرف تو نصفی کی بربادی ہے اور دوسری طرح مرد کی مردانگی کو یہ سوانیت میں تبدیل کیا جاتا ہے اور یہ انتہائی سنگین اخلاقی جرم ہے اسی لئے اسلام نے اس لواس کی سزا یہ قرار دی ہے کہ مجرم کو قصر کر دیا جائے یا آگ میں جلا دیا دیا جائے یا ہاتھ پاؤں کو باندھ کر بلندی سے نیچے ٹھینک دیا جائے ایسے افراد زندہ رہنے کے قابل نہیں جاہلیت میں چند ظالمانہ طریقے رائج تھے ستیلی اولاد باپ کی منکوہ کے سر پر کپڑا ڈال کر اسے لیراث بنا لیتی اور ستیلی ماں کے سارے ترکے پر کبضہ کر لیا جاتا تھا اور اس کے شوہر کے ترکے سے بھی اسے محروم کر دیا جاتا تھا اسے اکدسانی بھی نہ کرنے لیتے تھے کہ اس طرح اپنا مال بھی لے کر چلی جائے گی اکدسانی کی جاز اس شرط پر دیتے تھے کہ ترکے کا مال چھوڑ دے اور پھر چلی جائے اور طپل اس غرض سے سختی کرتے تھے کہ وہ اپنی جان چھڑانے کے لیے کل مہر کچھ مہر واپس کر دے اسلام نے عورت کو محترم ثابت کرنے کے لیے ان تمام قسموں پر پمندی آج کر دی اور یہ تہہ کر دیا ہے کہ دولت کی خاطر کسی طرح کا جبر جائز نہیں ہے اور وہ بدکاری بھی کریں تو بھی ان کے ساتھ معاشرت کا برطوز صحیح اور مناسب ہونا چاہیے اور اس میں کسی طرح کا ظلم و جبر نہیں ہونا چاہیے تو اس آیت میں یہ جو فرمایا گیا ہے کہ ان کو گھر میں نظر بند رکھو یا ان کے لیے کوئی دوسرا راستہ خدا مقرر کر دے گا تو ابتدائی اسلام نے جنا کی سزا کہ کھانے میں ایک گھر میں قید کر دینا تھا جہاں تک کہ ان کو موت آجائے اسلام نے سزا کے ساتھ اس کی تبدیلی کا بشارہ دیا ہے اور بعد میں سے حکم کو منصوب کر کے غیر شادی شدہ کے لیے سوکھوڑے اور شادی شدہ کے لیے اگر وہ زنا کرے تو سنسار کا حکم دیا ہے تو عزیزہ نگرامی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ کے انشاد ہے کہ اگر کوئی جہالت سے گناہ کرے اور پھر توبہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے لیکن اگر کوئی تاری عمر جان بوجھ کر گناہ پہ گناہ کرتا جائے اور جب موت آنے لگے اور سرشتے اس کی جان کو روح کو قبض کرنے کے لیے آئے اور اس وقت کہے کہ ہم میں توبہ کرتا ہوں تو اللہ کہتا ہے ایسی توبہ اس کو قبول نہیں ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے چاہئے کہ ہمیں قرآن مقدس کو صحیح پڑھنے سمجھنے ہمیں ہمیں